موسیقی کرونا پوری دنیا اس سے پریشان ہے کرونا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ عذاب نہیں ہے بلکہ اس طرح کا جو ہے چودہ سو سال سے عذاب طوفان جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر نبی کی قوم پر یہ وقت آتے رہے ہیں تو یہ انسانوں کے اپنے آمال ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ خود ہی اپنا کام بگاڑ لیتا ہے مثلا یہ کہ اگر نمرود نے آگ جلائی کہ اس میں حضرت ابراہیم کو وہ پھیک دے تو آگ تو اس نے خود جلائی تھی تو وہ آگ جو تھی انسان خود ہی لگا رہا تھا اللہ نے تو نہیں وہ آگ لگائی تھی تو اسی طرح ہم آدشی اسلحے سے لیس کمپنیاں بنا رہے ہیں اور اسلحے پر اسلحے باروس سے بناتے چلے جا رہے ہیں میزائل اور بمپس بنا رہے ہیں تو یہ دنیا میں آگ لگانے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان اگر ان کو استعمال کرے گا تو پوری دنیا میں آگ پھیل جائے گی تو کیا قرآن میں کوئی کرونا کا کوئی روحانی علاج ہے یا قرآن تو صرف یہ بتاتا ہے کہ ایسی ایسی وبا آنے والی ہے اور ایسا ایسا ہونے والا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے جو جو ہو چکا ہے وہی باتیں دورائی جا رہی ہیں تو اس سے پہلے بھی ایسی بیماریاں پھیلی ہیں حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے انسانوں میں ایک ایسی بیماری پھیلی ہوئی تھی کہ جس سے انسان دور بھاگتا تھا اور جس کو وہ بیماری ہو جاتی تھی اس کو جنگل میں پھیک دیتے تھے اور لوگ اس کو پھیک آتے تھے اس کے قریب نہیں جاتے تھے تب ہی تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا کہ وہی شفا دیتے تھے تو وہ بیماری اتنی گندی ہو گئی تھی کہ وہ بگڑتی جا رہی تھی یعنی برس کا داگ پھر وہ بڑھتے بڑھتے کوڑ ہو گیا اور پھر وہ زخم جو تھے وہ رسنے لگے اور انسانوں میں یہ بیماری آم ہو گئی پھر حضرت عیسیٰ نبی مبوس ہوئے اور پھر انہوں نے ان بیماروں کو شفا دینا شروع کی اس لئے انہیں مسیح کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بیماری کو دور کیا تو اتنی بڑی وبا یہ تھی کہ جہاں کوئی ملتا نہیں تھا ان مریضوں سے ان کے قریب نہیں جاتا تھا تو ایسی بیماریاں بہت سی ہیں کہ جو اڑ کر لگتی ہیں اور جن کے جرہ سیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں فضا میں تو کرونا بھی اس قسمیں ایسی ہی بیماری ہے کہ جو نزلہ زکام بخار اسی کو جو ہے ذرا بڑا کیا جائے اور کچھ اور علامات سامنے آئیں اس کا نام انہوں نے کرونا رکھا ہوا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودی لوبی کی کوئی سازش ہے یا ان کے جانب سے یہ آیا ہے کرونا آپ ہم پچھلے دنوں دیکھتے آئے ہیں ہاں اس پر پروگرام آ رہے ہیں اس پر پروگرام ہو رہے ہیں اور انگلینڈ کے ڈاکٹرز جو ہیں مسلسل اس پر پروگرام کریں کہ یہ ایک سائنس کی ایسی تھیوری ہے کہ جس پر زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کرونا کے جرہ سیم جو ہیں چونکہ وہ جرسو میں نظر نہیں آتے ہیں اس لیے ایک تھیوری ایسی ہوئی کہ جسے پریکٹیکل طور پر ڈاکٹری میں کیا گیا کہ جرہ سیم کو ان راچ کیا جائے یعنی بڑا کیا جائے تو کتنا بڑا کیا جائے تو پہلے انہوں نے اس کرونا کے جرسومے کو تیس فیصد بڑھایا اور اس کے بعد ساٹھ فیصد کر دیا تو ایک مریض کے جرسومے کو بڑھانے کے لیے جب ساٹھ فیصد کر دیا تو ظاہرے کہ وہ اس میں مبتلہ ہو کے مر جائے گا تو اپنے تجربے کی بینہ پر انہوں نے مریضوں کے مرس کو اندرونی طور پر بڑھایا اور بڑھنے کی وجہ سے وہ اتنا بڑھا کہ وہ چھوٹ کی بیماری بن گیا اور قریب کے لوگوں کو بھی متاثر کرنے لگا تو ایک ہی مریض اس کا کافی ہوتا ہے اگر ایک مریضہ سا بنا دیا جائے اب ظاہرے کے انلاج کرنے کے بعد وہ علاج اس کا تلاش کرنے کے لیے جرسومے کو بڑھا رہے تھے اور جرسومے کو جب بڑھا دیا انہوں نے اور دوا اس کی ابھی تک صحیح طریقے سے وہ ایجاد نہیں کر سکے اب یہ چیز جو ہے یہ سائنس تانوں کی غلطی ہے نا کہ وہ تجربے کی بینہ پر انسان پر تجربہ کرتے چلے گئے جس کی بینہ پر یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اب یہ تو ڈاکٹری کا ایک اصول ہے جیسے مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں پہلے کہا تھا کہ کیمرہ جو ہے وہ انسان کے اندر داخل کر دیا جائے اور وہ کیمرہ اندرونی طور پر ٹیلی ویزن پر کمپیوٹر پر سب دکھا رہا ہوتا ہے تو ایسا کیمرہ انہوں نے بنا لیا کہ جو حلق سے انسان کے تار کے ذریعے باری پیٹ میں وہ کیمرہ اتار دیتے ہیں سینہ ہے اندر کا تمام سب کچھ ان کو ڈاکٹروں کو نظر آتا ہے تو اسی طرح انہوں نے بہت سے تجربے کیے ہیں بیماریوں کے بارے میں اب تجربے کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ تجربہ تو انسان کر ڈالتا ہے لیکن وہ سمیٹ نہیں پاتا اسے تو ابھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم ریڈیوز کیسے کریں انلاج تو کر لیا ہے انہوں نے کرونا کے جرسوں میں کو لیکن وہ اس کو چھوٹا نہیں کر پا ہے واپس نہیں لا پا ہے وہاں پر بڑھا دیتے ہیں جب وہ بڑھا دیتے ہیں تو مریض مر جاتا ہے اور بغیر علاج اور بغیر دوا کے ظاہر ہے کہ جب اس کی دوا نہیں ہے تو وہ مری جائے گا تو ابھی تو وہ تجربے سے گزر رہے ہیں ان چیزوں کے اب آگے کیا ہوتا ہے بس سننے میں آ رہا ہے کہ فلا ملک دوا بنا رہا ہے بنا رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ لاکڈاؤن بھی پوری دنیا میں بڑھایا ہوا ہے کہ جب تک کہ ویکسین نہ آ جائے اور علاج نہ آ جائے تب تک کے لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ آٹھ نو مینے تک ہم اس میں پریز کرائیں لوگوں کو موسیقی موسیقی